مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام و تاریخ 23 ربیل اول 1443 حجری و مقابل 19 اکٹوبر 2021 اسوی و عنوان والدین کے حقوق عطیف فضلق الشیخ ڈاکٹر عبداللہ الجہنی حد ازراللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتے ہیں اپنے عمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا امانت ادا کر دی اور امت کی خیرخواہی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کمحفہ ہو جہاد کیا درد و سلام نازل ہو آپ پہ آپ کی آل پہ اصحاب پہ اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کرے ان پہ اما بعد مسلمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لئے کہ اس کا تقوی بہترین کمائی ہے اس کی اتعاق بالانترین نصب ہے اور دیکھو دنیا کی چمک دمک سے فریب مت کھانا تم سے پہلے کہ لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا اور اس نے انہیں حلاق و بربادی سے دوچار کر دیا اور اس دن کے لئے عمل کرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر ایک کو اس کی کمائی کا بھرپور بدلا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک فیصلہ کیا ہے جسے نرد کیا جا سکتا ہے اور ندفہ کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور چیز سے محبت کرے گا تو لازمان اسی سے عذاب دیا جائے گا اور جو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے گا اسے اس پر مسلط کر دے گا اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے اشتغال اچھے گا وہ اس کے لئے باعث سے نحوست ہوگا اور جو اللہ پر کسی اور کو ترجیح دے گا اس میں وہ برکت سے نہیں نوازا جائے گا اور جو اللہ کو نازاز کر کے کسی اور کو راضی کرے گا اللہ لازمان اس کو اس پر ناراض کر دے گا امت مسلمہ اس دنیا بھی زندگی میں انسان پر جو حقوق قائد ہوتے ہیں ان میں دو عظیم بنیادی حقوق ہیں جو زندگی بھر بلکہ موت کے بعد بھی اس سے الگ نہیں ہوتے اور وہ دونوں احسان کا احسان سے اور بھلائی کا بھلائی سے بدلہ دینے کے قبیل سے ہیں پہلا حق انسان کے خالق رازق اور مولا کا حق ہے کہ اس نے اسے عدم سے وجود بخشا اسے پیدا کیا اور اس کی خیقت اچھی کی اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں تمام کو اس کے لیے مسخر کیا اسی لیے بندے پر واجب ہے کہ وہ صرف اپنے پیدا کرنے والے ہی کی عبادت کرے اس کے سوا اور کی عبادت نہ کرے اس پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور دوسرا والدین کا حق ہے اخل مند انسان پر اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا لازم ہونا مغفی نہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسنوں کو احسان کرو اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور احسان کا مطلب حسن سلوک ہے اور سنت متحرہ نے حسن سلوک کے معاملے میں ماں کے پڑھے کو راجے قرار دیا ہے صحیح حدیث میں ہے کسی نے پوچھا لوگوں میں میرے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ ہمتار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں پوچھا پھر کون فرمایا تیرا باپ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ماں نے اسے اپنے شکم میں ڈھوتے ہوئے بہت سے بوجھ اچھائے جنم دیتے وقت انتہائی تکلیفیں جھیلیں اس کی تربیت میں پوری محنہ صرف کی اس کی دیکھ ریکھ میں رت جگہ کیا اس کی مدارات کے لیے اپنی تمام خواہشات کو تج دیا ہر حال میں اسے اپنے اوپر ترجیح دی اس کی خوشی سے خوش اور اس کے غلم غم و علم سے غمدین ہوئی جب وہ بیمار ہوا تو اس کے ساتھ بیمار ہو گئی جب مدرسوں میں پڑھنے گیا تو گویا وہی پڑھ رہی تھی جب اس کا انتہان ہوا تو گویا وہی انتہان دے رہی تھی یہی صورتحال رہی یہاں تک کہ اس کی تربیت پوری ہو گئی یہ ساری چیزیں ماں کے ساتھ واقع ہوتی ہیں اسی لیے حسن سلوک حسن معاشرت اور حسن سحبت کے معاملے معاملے میں اسے ہی مقدم رکھا دیا ہے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ تین گناہ پڑھا ہوا ہے ام الممنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو لوگ اس امت میں اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے عثمان بن افان اور حارسہ بن نعمان جہاں تک عثمان کی بات ہے تو انہوں نے کہا جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے یہ سکت نہیں ہوئی کہ میں اپنی ماں کو غور سے دیکھ سکوں اور جہاں تک حارسہ کی بات ہے تو اپنی ماں کے سر کے سر سے جوئیہ نکالا کرتے تھے انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے اور جب وہ حکم دیتی تھی تو ان سے وضاحت طلب نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے پاس جو کوئی ہوتا اس سے باہر نکل کر پوچھتے کہ میری ماں نے کیا کہا ہے اور ابن سرین رحمہ اللہ جب اپنی والدہ سے بات کرتے تھے تو جو انہیں نہیں جانتا تھا یہ گمان کرتا کہ بیمار ہیں جیسے کہ وہ گریہ کرنے والے ہیں جو انتہائی پست آواز میں اور انتہائی ان کے ساروں توازوں کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں والد کو بھی حسن سلوک اور بھلائی میں ماں کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ انسان کے وجود پانے میں وہ بھی سبب ہے اور اس لیے کہ انسان کے وجود پانے کے بعد باپ اس سے محبت کرتا ہے اس پر شفقت پردتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے اس کے لیے کماتا ہے اور اس پر خرج کرتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا مندی والد کے رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کے ناراضگی میں ہے اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے اس دروازے کی حفاظت کرو یا اسے چھوڑ دو اسے ترمیزی ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ احمد کے ہیں عقل مند آدمی محسن کا حق کو پہچانتا ہے اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے محسن کا حق نہ پہچاننا انسان کی گھٹیا ترین صفات میں سے ہے بطور خاص جب حق کے انکار کے ساتھ سوئے عدب سے بدلہ دیا جائے بلکہ یہ خبیص طبیعت کمینی خسلت اور برے انجام کی دلیل ہے اللہ کے بندوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی اطاعت ہے انسان کے لئے سر و برکت ہے اور دعا کی قبولیت رزق میں کشادگی اور درازی عمر کا بائیخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھائی جائے تو اسے صلح رحمی کرنی چاہیے اسے بخاری اور مسلم نے روایت دیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا معزز لوگوں کا شیوہ ہے اور فضل و کمال پردال ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ سے لوگوں سے اور جنت سے قریب ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ جتنا حسن سلوک کر لے ان دونوں کا پورا شکریہ نہیں ادا کر سکتا ایک آدمی نے صحابی جلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اپنی گردن پر اٹھایا یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں سارے مناسق ادا کیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ماں کا بدلہ دے دیا انہوں نے کہا نہیں اس کے درد زہ کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا بھی نہیں مسلمان کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناخواقالود ہو اس شخص کی ناخواقالود ہو اس شخص کی ناخواقالود ہو پوچھا گیا پوچھا گیا کس کی اہلہ کے رسول آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو یا دونوں کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور فری جنت میں داخل نہ ہو گیا ماں باپ کی نافرمانی کمینوں کا شیوہ اور رضالت و خصاصت کی دلیل ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ سے لوگوں سے اور جنت سے گور ہوتا ہے اور وہ جہنم سے نزدیک ہوتا ہے علماء کہتے ہیں ہر معاصیت کی سزا اللہ کی مشیعہ سے قیامت تک کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا دنیا ہی میں دی جاتی ہے اور جیسا کروگے ویسا بھروگے مسلمانوں اپنے والدین کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو ان کے حقوق ادا کرو ان کی رضا جوئی کو ہر چیز پر مقدم رکھو اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے بیویوں کے اوپر مقدم رکھو کامیاب ہوگے اور خوش وقت ہوگے اور اللہ ایسے والد پر رحم کرے جو اپنے بیٹے کی حسن سلوک پر مدد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور تیرا پروردگاہ صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈا ٹپٹ کرنا بل ان کے ساتھ عدو احترام سے بات کرنا اور عاجی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازو کا وازو پس رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہے پروردگار ان پر ویسائی رحم کر جیسا انہوں نے میری بچپن میں میری پرورش کی تھی اللہ ان پر ایسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ مجھے اور آپ کو پرانے کریم میں برکت سے نوازے اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو فیدہ پہنچائے اور میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے اور حسن عمل کی ہمیں توفیق دے میں نے جو کہا وہ آپ نے سنا ہم اس کا شکر بجالاتے ہیں اس کا احسان مانتے ہیں اور اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں آپ بھی مغفرت طلب کیجئے وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر قشن کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام نازل و حادی و امین ہمارے نبی محمد صاحبان فضل و کرمات آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد میں آپ کو اور خود کو عمر کے گزرنے اور وقتوں اور گھڑیوں کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کے تقویٰ اور اس کی مغفرت و خوشنودی کی طرف تیزی سے بڑھنے کی وسیعت کرتا ہوں اور جان لو کہ اللہ نے ہمارے لیے خیر کے راستے کو ہموار کیا ہے اور آسان بنایا ہے تو جس کے والدین انتقال کر چکے ہوں یا ان میں سے ایک انتقال کر چکے ہوں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے خیرے کثیر باقی ہے جیسے ان کے لیے دعا استغفار ان کے وعدوں کی تکمیل ان کے دوستوں کا احترام اور ان شداروں کے ساتھ سلرہ رحمی کے جو رشتے انہی کے واسطے سے ہوئے اسی طرح جب معلوم پڑے کہ والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذمہ رولا ہے تو بیٹا ان کی طرف سے فضا کرے گا اور ان کی طرف سے حج کرے گا اگر ان دونوں نے فریضہ حج نہ عطا کیا ہو اور اسے اللہ کی یہاں موت کے بعد وہ دونوں بریز ذمہ ہو جائیں گے ان کی نیوکیوں میں اضافہ ہوگا اور بیٹے کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی ماباپ کی موت کے بعد حسن سلوک کی کوشش سے ان کی زندگی میں تم سے ہوئی کتاہی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے اللہ کے بندوں اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتوں اس دن پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلامتی بھیجتے رہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود بھیجے اس لئے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس مردس مرتبہ درود بھیجے گا اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اور تو راضی ہو جا چاروں خلفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے اور ان کے پاکیزہ اہل خانہ سے اور تابعین سے اور جو درست طریقے سے ان کی پہروی کریں تا قیامت ان سے اور ان ہی کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے حسان و کرم سے اے ارحم الرحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے سربراہ کو حق کی توفیق دے اے اللہ اے اللہ ان کے عمل کو تو اپنی رضا مندی میں بنا اے اللہ ان کے والی اہد کو اس کی توفیق دے جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو اور ان کو تقویٰ کی راہ پہ چلا اے اللہ تمام مسلمانوں کے سربراہوں کو اس بات کی توفیق دے کے وہ تیری شریعت کے مطابق چلیں اور تیری شریعت کو نافذ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہل بھی کریں اے اللہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود حرق نہیں تو اے اللہ تو مالدار ہے اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں اور ہمیں ناومیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ ہمیں سہراب کر اور ہم پر بارش برسا اے اللہ خوم مسلہ دھر بارش مرمان اے اللہ کے بندو تمہیں اللہ تبارک و تعالی عادل و حسان اور رشیداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فہشہ اور منکر اور بغیر سے روکتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور نوازے گا اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی